پاکستانی فیملی ریکشن کیسے میرا نام اجاد ہے میرا نام نادی تو یار عمران خان بھائی بن رہا ہے سوسائیڈ بومبر آتنگ وادی بائی میجر گورہ واریہ سار میجر گورہ واریہ سار یہ کیا بول رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یار ویڈیو واجڈ کرتی ہیں تب ہی پتہ لگے گا یہ تو رہے ہیں یہ عمران خان کیا بن رہا ہے تو بہلے تو واجڈ کرتے کون آن کرتے سٹارٹ عمران خان آتنگ وادی چیف جنرل باجوہ کو باسٹرڈ وغیرہ بول دیا تھا گندی گندی گالیاں دیدی تھی اس نے آرمی چیف جنرل باجوہ کو تو اس کے لئے پولیسز کو اٹھا کے لے گئی عمران خان کو ہمارے چالیس بھائی ویرگتی کو پرابت ہوئے سی آر پی ایف کے اس کی مبارک بات دے رہا ہے خان صاحب بہت بڑی ایک خلاب بولتا ہے کہ ہم دیوبندی کو مار دیں گے دیوبندی بولتا ہے بریلوی کو بات دیں گے شیعہ بولتا ہے ہم سننی کو مار دیں گے ایسی بات لوگوں کو یہ انڈیا سب لوگ ایک دوسرے پر بلیم کر رہے یار ہم نے تو تمہیں بولا تھا بات کرنے کے لئے تم نے بات نہیں کری نہیں نہیں تم نے نہیں بولا تھا اس نے بولا تھا بات کرنے کے لئے جائن دوستوں میں ہوں میں جو گھروب آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دچانک کیا ڈیالوگ سے اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا بلکل مت بھولیے گا دوستوں آپ جانتے ہیں عمران خان تو پھر عمران خان آپ کے اور ہماری کیا بے ساتھ اس کے سامنے عمران خان نے جوش جوش میں جوش جوش میں پھر سے مو سے ایک ایسی غلط بات نکال دی کہ مو دیکھو مو سے وہی نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہوں تو یہی مانتا ہوں جو انسان کی دل میں ہے وہی اس کی زبان کی ہوگا یا کم سے کم ایسا ہونا چاہیے اگر وہ اچھے خاندان کا ہے شریف بندہ ہے عمران خان نے پھر بول دیا کہ جو آزم سواتھی ہے یاد ہے جس کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کر رہا تھا یہ فوٹو دیکھیا آزم سواتھی اس نے جو گالی گلوچ کری تھی ہم نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا اس نے کافی غلط باتیں بول دی تھی آرمی چیف جنرل باجوا کو باسٹرڈ وغیرہ بول دیا تھا گندی گندی گالیاں دے دی تھی اس نے آرمی چیف جنرل باجوا کو تو اس کے لیے پولیس اس کو اٹھا کے لے گئی ہے عمران خان کو گصہ آگئے عمران خان نے بولا میرا بندہ ہے وہ کچھ کرے وہ کسی کو گالی دے آرمی چیف کو گالی دے وہ کچھ بھی کرے تمہاری حمد کیسے بھی اس کو اٹھانے کے پاکستان کا لاغ پروائیڈ یہ کرتا ہے پاکستان کے قانون میں یہ بات ہے کہ آپ ایسے میں ایکشن لے سکتے ہیں قانون کے تحت اس کو اٹھایا آزم سواتی کو لیکن نہیں اور عمران خان نے ایسی بات کہہ دی جو دیکھیں پورا ویڈیو ہمارے پاس ہے لیکن ہم ویڈیو نہیں دکھائیں گے صرف آڈیو آپ کو سنائیں گے اور عمران خان کی فوٹو دکھائیں گے سنیے ہم نے آزم سواتی کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے سب کو میں کہہ رہا ہوں جو اسے ظلم ہوا ہے یہ ظلم کی انتہار ایک آدمی جس نے ٹویٹ کیا ہے دنیا کے اندر ہر جگہ آپ کو اجازت ہوتی ہے جمہوریت میں تنقید کرنے کی ایک ٹویٹ کے اوپر تنقید کرنے پہ اس کو تشدد کیا گیا ایک 75 سالہ آدمی اس کو پہلے اس کے پوتا اور پوتیوں کے سامنے مارا گھر میں جا کے اور اس آدمی کا کوئی بھی اس طرح کا ظلم ہوا ہوتا تو اس کا غصہ آنا تھا اس کے بعد اس کی جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے اس کی جو ویڈیو بنا کے اس کے گھر اس کی فیملی کو دی گئی یعنی کون آدمی ہے اس کے بعد ریاکٹی کرے گا میری طرح کا آدمی میں تو خود کچھ حملے کے لیے تیار ہو جاؤ گا اور میرے گھر سے میرے مجھے کوئی اس طرح کرے یعنی میں تو اپنا سارا میں اس کے بعد تو صرف ایک چیز میرے ذہن میں آئے کہ میں نے بدلہ کیسے لینا ہے اور میں ہر سطح پہ جاؤں بدلہ لینے کے لیے سنا آپ نے دوست مران کھان نے کیا بولا کہتا ہے اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو میں خود خوش حملہ کر دیتا خود خوش حملہ یعنی کی سوسائیڈ بومنگ یعنی کی میں آتما گھاتی دیکھو جی مان آف بم بن جاتا اور میں پھوڑ جاتا کیسے یہ پاکستان کے پردان منطری ہیں پھر یہ کہتے ہیں میں ایف ایڈ ایف کی گریلسٹ میں یعنی یہاں پہ جب کومن آدمی سوسائیڈ بومنگ کی بات کرتا ہے میں لشکر تیب اور جیش محمد کی بات نہیں کر رہا میں الکایدہ کی بات نہیں کر رہا اسلامی سٹریٹ کی بات نہیں کر رہا اور نہ میں بات کر رہا ہوں کہ میں سوسائیڈ بومر بن جاتا میں خود کو شاملہ کر دیتا آپ سوچئے مانسکتہ کیا ہوگی اس دیش میں لوگوں کی مانسکتہ سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک عام بندے کی مانسکتہ کیا ہے وہاں پہ یہی عمران خان یہ چھوٹا سا دیکھئے آڈیو وہ ویڈیو پھر نہیں دکھائیں گے آڈیو دیکھئے ایک ہوا جی اسام بن آدم کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹر آدمیں مار گیا شہید کر دیا یہ اسامہ بن لادن کو شہید بول رہا ہے یہ شخص اسامہ بن لادن کو شہید بول رہا ہے ہم ہم رائٹ اب یہ دیکھئے تیسرا والا کہ سپیکرز جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی تانگیں کہاں پہ رہی تھی کہہ رہے تھے ہندوستان حملہ کر رہا ہے ہم نے ہندوستان کو بھس کے مارا ہے جناب سپیکر وہاں پہ اور پلواما میں جو کامیابی ہے پلواما میں جو ہماری کامیابی ہے وہ امران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے اس کے بیسیدار آپ بھی ساب ہے اس کے بیسیدار ہم بھی ساب ہے یہ فواد چودری صاحب ڈبو جی یہ پلواما کی مبارک بات دے رہے ہیں امران خان کو پلواما میں جو سوسائٹ بومنگ ہوئی تھی ہمارے چالیس بھائی ویرگتی کو پرابت ہوئے سی آر پی ایف کے اس کی مبارک بات دے رہا ہے خان صاحب بہت بڑے کام کرا اپنے پلواما اب دیکھئے نا چیزیں غلط ہیں یہ کون ہیں یہ لوگ میں آپ کو مانسکتہ بتانا چاہتا ہوں یہ کون لوگ ہیں یہ پاکستان میں نارمل پولیٹیشن ہیں نیتا ہیں یہ یہ کوئی ٹیررسٹ آؤٹفٹ کے لوگ نہیں ہیں دوستوں ٹیررسٹ ہوں نہیں آپ اچھا ست دانوں میں کافی بھارتی مجھے کہتے ہیں نا کہ آرہا پھر ڈیلی ڈیلی پاکستان کو ایسا ویسا بولتے ہو اور آپ ہی جیسے لوگوں کی وجہ سے پیار محبت نہیں ہو پاتی پاکستان ارے بے وکوف ہوں پیار محبت کہاں سے ہوگی یہ تو پھٹنے والا ہے عمران خان نہیں صحیح بول رہے ہیں یہ تو کہتا ہے کہ میں ویسٹ لگا کے ٹینکیو بول دوں گا کسی پس آپ نے جانا جھڑا ہوں گا پاکستان میں کہتے ہیں پارلیمنٹ میں یا نیشنل اسیمبلی میں کھڑے ہو کے مبارک باد دے رہا پردان منتری کو اس سمیں وہ سٹن پرائی منسٹر تھا عمران خان اس سمیں وہ پردان منتری تھا پاکستان کا اور جو ڈبو تھا یہ فواد حسین چودری یہ اس وقت اس کی کیابینٹ میں تھا کبھی نہ میں تھا اس کی وہ بھی منتری تھا ایک کیابینٹ منسٹر تھا ایک کیابینٹ منسٹر اپنے پردان منتری کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں پلواما کی آپ نے بہت بڑا تیر مار دیا پلواما میں اب یہ تو ان کے حالیں ہیں اور ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ٹیروریزم سے لڑنا ہے بھائی ان کے پارلیمنٹ میں ٹیروریزم گھوسے ہوئے ہیں ٹیروریزم کیا ہے ٹیروریزم تو ایک مان سکتا ہے ایک ذہنیت ہے ٹیروریزم ایک ذہنیت ہے ایک مان سکتا ہے اس مان سکتا کہ لوگ ان کے ایکس پرائی منسٹرز ایسی بات کر رہے ہیں کہ میں سوسائیڈ بومر بن جاتا میں خودخش حملہور بن جاتا یہ چیزیں غلط ہیں یہ نہیں بولنی اب how do you deal with such people there is only one way to deal with such people anyway ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے سیلتھ بومبر اپنا سب کے سامنے ریویل کر دیا اور ناؤھرپ گرومن ایک کمپنی ہے جس نے بی ٹوئنی وان سیلتھ بومبر بنایا ہے اور یہ لیٹسٹ بومبر ہے ورلڈ دیکھو جیسے پلین ہوتے ہیں فکس ونگ اے فورس مہتے ہیں فائٹرز ہوتے ہیں بومبرز ہوتے ہیں ریکونیسنس کے لئے ہوتے ہیں دس قسم کے کاموں کے لئے ایک بومبر بنایا ہے یہ نیوکلیئر کیپبل بومبر ہے ایک تو اس کا ریڈ آر سگنیچر بہت چھوٹا ہے اس کے فیچرز اس طریقے سے ہیں یہ نیوکلیئر بیپنز کیلے کر سکتا ہے اس سے ایڈوانس دنیا میں کوئی بومبر نہیں ہے یہ امریکہ نبار اور کہتے ہیں کہ ایک ایک یونٹ کی کوسٹ سات سو سے لے کر آٹھ سو ملین دولار ایسا سننے میں آرہا ہے سیون ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ ایٹھ ہنڈرڈ ملین ڈالرز پر یونٹ یہ کسٹس ہی آسکتی امریکہ بیچے گا نہیں کسی کو امریکہ یہ تکنولوجی کبھی کسی کو نہیں دے گا لیکن فیکٹ آف دو میٹر یہ سب سے مہنگا ایک راپٹ ہے دنیا کا اور اس کے علاوہ یہ اس میں جو تکنولوجی ہے وہ کافی حد تک top secret ہے اور مجھے نہیں پتا کسی کو نہیں پتا اس کے بارے کل کو اپنے یوٹیوب بتا دے کہ اس میں یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا تو مجھے نہیں پتا لوگ تو کچھ بھی بول دیتے ہیں لیکن فیکٹ آف دو میٹر ہمیں یہی پتا ہے اس کے بارے میں جو ناؤھ روپ گرومن یا یونٹیڈ سیٹس امریکہ نے کھل کے بتایا ہے کہ اس کے یہ فیچرز ہیں چاڑ پانچ بتائے گا کوئی بھی نہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بارے میں nobody کیونکہ یہ top secret یہ تو national secret ہے امریکہ کی امریکہ کے پاس پہلے بھی long range strategic bombers ہوا کرتے رہے stealth bombers ہوا کرتے رہے لیکن یہ جو نکلا ہے نا بی ٹوئی ون یہ جو بی ٹوئی ون نکلا ہے ریڈر ہے اس کا نام بی ٹوئی ون ریڈر بی ٹوئی ون ریڈر یہ ہے کہ اس کی جو capability ہے ہزاروں در ہزاروں میل اڑ سکتا ہے بینہ ریڈار میں آئے ہوئے اور بہت زیادہ اونچائیوں بہت زیادہ اونچائیوں پھوڑ سکتا ہے اور کہیں پہ بھی یہ nuclear attack کر سکتا ہے یا conventional attack کر سکتا ہے اور چکچا واپس آسکتا ہے دشمن کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور اس بی ٹوئی ون ریڈر سے چین کا گلا سوک گیا چین کہتا ہے کہ امریکہ لڑائی چاہتا ہے رشیہ سب کا گلا سوک گیا یہ ایسی روس تو پھرび اپنی تکنالوجی ڈیولپ کرتا ہے چائنیز تو پورے چور ہیں چائنیز تو پورے چور ہیں ان کی پوری ایکانومی ٹھیک ہے چائنا کی پوری ارث وفعستہ چوری پہ ہے امریکہ سے یہ چوری کر دی ہے یہروپئین سے یہ چوری کر دی ہے چوروں کی چوروں کی ب override چین یہ ٹیکنالوجی چوری کر دی 5G کی چوری کر دی اس کی چوری کر دی اس کو سستی منہ دیا چیز بتاتا ہوں پھر میں نیکس نیوز آئیٹم پہ چلا جاؤں گا جب اسامہ بن لادن کی جو ریڈ ہوئی تھی نا جس میں وہ مارا گیا تھا نیوی سیلز نے تو نیوی سیل کا ایک ہیلیکوپٹر جو تھا وہ crash کر گیا وہ بھی بڑا ایک advanced prototype type کا ہیلیکوپٹر تھا stealth technology والا وہ لوگ کہتے ہیں کہ black hawk کا ہی ایک virgin تھا وہ مجھے نہیں پتا exactly چیز کیا ہے لیکن وہ black hawk کا ہی virgin تھا جس کو کہتے ہیں کہ اس کو modify کرا گیا تھا اس میں stealth technology use کری گی جب وہ crash کر رہا نا تو امریکان نے اس کو explode کروا دیا تھا وہاں پہ لیکن پھر بھی اس کے ٹکڑے بچ گیا پاکستانیوں نے کیا کرا پاکستانیوں نے اس کو pack کرا جو بھی ٹکڑے باقی تھے اور اببو جان کو بھیج دیا بی جنگ میں شی جنگ پنگ کے باس بھلو اببو تمہاں لے گفٹ لے کر آئے ہیں چائنیز نے کیا کرا اس کی reverse engineering کری اور وہاں سے بنانے کی کوشش کری چینیوں کا اتنا دماغ نہیں ہے چائنیز اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہے کہ خود کوئی چیز اجاد کر لے خود کوئی چیز بنا لے نا یہ چوری کر لو یہاں سے ڈاکہ ڈال لو اس کی photocopy نکال لو اس میں چینیوں کا دماغ بہت چلتا ہے اور ان کی چوری میں کون کرتے ہیں مدد دو دش پاکستان نورتھ کوری یہ اس کے پرانے سپورٹرز ہیں اس معاملے میں چوری ووری کے معاملے میں یہ امریکہ نے ایک اوئل پرائز دیکھیں یہ بڑا انٹریسٹنگ ایک نیوز آرٹیکل ہے آپ کو مزہ آئے گا یوں نو وہ کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ ڈالر پر بیرل پر رشیہ کا ہم نے کیاپ کر دیا رہے ہیں کہ رشیہ بیچو تیل اپنا بیچو لیکن سکسٹی ڈالر سے زیادہ نہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ رشیہ کی آل ریوینیوز گھٹیں گی ریلز ہی بات ہے ہو سکتا ہے دنیا سیونٹی اٹی ڈالر لیکن اس نے بولا ہے کہ ٹھیک ہے یار تم تیل بیچ رہے ہو تم تیل بیچ لو لیکن ایک بات دھیان رکھنا ساٹھ ڈالر پر بیرل سے زیادہ ہم آپ کو بیچنے نہیں دیں گے رشیان کرو کوئل یا امریکہ نہ بولا ہے یعنی کہ رشیہ اگر اسی پہ بیچ رہا تھا نبے پہ بیچ رہا تھا تو اب جس جس کو خریدنا ہے وہ ساکھ سے اوپر کا نہیں خریدے گا ورنہ امریکہ بہدر گستہ ہو جائیں گے اس سے کافی دیش سکتے میں آگئے کہ بھائی صاحب کیا کریں امریکہ کو گصہ کرتے ہیں رشیہ کو گصہ کرتے ہیں بات کیا ہے اب یار یہ بڑی عجیب سی حرکت کر دی ہے مطلب تم خریدو بھی اور نہ بھی خریدو اب مجھ جیسا گراہک بڑا خوش ہو جائے گا ساٹھ ڈالر کا کیپ ہے یعنی کہ ساٹھ ڈالر سے کم میں مجھے خریدنا پڑے گا ساٹھ ڈالر میں ہی مجھے سکسٹی ڈالر میں مجھے خریدنا پڑے گا ایک بیرل آئل یہ تو بلے بلے ہوگا ہی میری روس کیا تعاملی دیں گا تمہیں خرید نہیں مالی گا تو فیدہ ہے اگر ساٹھ سے اوپر کروگے تو روس خوش ساٹھ سے نیچے کروگے تو امریکہ خوش دونوں خوش کبھی نہیں ہو پائیں گے کسی پرائس پوائنٹ پر تو رشیہ نے صاف منع کر دیا رشیہ نے بولا بوس یہ کیپ فیپ چھوڑو ہم ڈیسائیڈ کریں گے اور جو کریملن کے سپوکس پرسن ہے دمیتری پیسکوو انہوں نے بول دیا ہے کہ جناب یہ بکواس ہے ہم اس چیز کو ریجیٹ کرتے ہیں ہمارا تیل گراہ کوئی اور امریکہ کون ہے بیگانی شاہدی میں عبداللہ دیوانہ یہ بولنے کے لئے ہم نہیں مانتے تمہاری بات یہ ایک لڑائی اور ہو گئی اور یو ایس نے پاکستان اور چائنا کو as countries of particular concern under the religious freedom act over severe violations اچھا یہ مجھے نہیں پتا یہ کیوں بیچ میں بولتا رہتا ہے کہ پاکستان کا بیڑا ہی گھر کے پاکستان کا بیڑا ہی گھر کے ریلیجن فریڈم وہ سب وہ تو 97-98% مسلم ہیں اور جو 97-98% مسلم ہیں پاکستان میں وہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں وہ اہلیدیس والا بولتا ہے کہ ہم دیوبندی کو مار دیں گے دیوبندی بولتا ہے بریلوی کو مار دیں گے شیعہ بولتا ہے ہم سنی کو مار دیں گے ایسی بات لوگوں کو یہ انڈیا میں لگتا ہے کہ وہ صرف ہندووں کو مارتے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہو بھائی لوگ دوسرے کو بھی نپٹا رہے ہیں وہ سبھی کو نپٹا رہے ہیں ایسا ہی ہے فطرت ایسی ہے نا گلا کر دو مار دو گلا گھوڑ دو کسی کا جب آپ کی مانسکتہ ایسی ہے جب آپ کی ذہنیت ایسی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے دیکھ یہ وائلنس ہر ملک میں ہوتا ہے کیا بھارت میں وائلنس نہیں ہوتا بھارت میں بھی وائلنس ہوتا ہے امریکہ میں نہیں ہوتا ہر جگہ ہوتا ہے لیکن جب پاکستان بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ سارے مسلمان بھائی بن کے رہیں گے یہ بھائی یہ کسی رہے کو کیوں نے اٹھا رہے ہیں یہ مجھے بات سمجھ دیں دیکھو ہندو لڑکیوں کو کلورٹ کرا ہزاروں کی تعداد میں مار دیا ریپ کر دیا وہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے وہ بہت سیریس معاملہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار کو اس کو بھی ٹاپ لیولز پر لگاتار بتانا چاہیے اور پاکستان کو نیم اور شیم کرنا چاہیے ٹھیک ہے بلکہ سکھ لڑکیوں کے ساتھ جو کر آئے مندروں کے ساتھ گردواروں کے ساتھ جو کر آئے لیکن آپ یہ مت سمجھئے گا کہ وہاں پہ پاکستان میں مسلمان مسلمان کو نہیں مار رہا اگر آپ وائلنس کا لیول دیکھیں گے اور آپ اگر گراف دیکھیں گے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کا تو آپ کو یہ بات پتہ لگے گی دوستوں کہ جتنا پاکستانی مسلمان نے پاکستانی مسلمان کو مارا ہے انہوں نے سارے ریکارڈ توڑتی ایک دوسرے کا گلہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں صحیح there is general hatred towards human life general hatred وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو there is general hatred میں پھر کہہ رہا ہوں وائلنس ہر ملک میں ہوتا ہے لیکن جس پاکستان پہ ہوتا ہے شاید ہی کسی ملک میں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بنایا ہی اس لیے تھا two nation تھی کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے دونوں there are different cultures الگ تہذیبیں ہیں تو ہمیں الگ ہو جانا چاہی کیونکہ ہماری ہندووں کے ساتھ نہیں بنتی ہماری ان کے ساتھ نہیں بنتی ٹھیک ہے یہ پاکستان نے سوچا تھا اتنے سال جب راج کرا بھارت کے کافی حصوں پر پورے بھارت میں تو کبھی راج نہیں رہا ٹھیک ہے لیکن کافی حصوں پر جب راج کرا تب برا نہیں لگا تب ٹھیک تھا جب بولا دیموکریسی آئے گی تو پھر ٹانگیں کانپنے لگی ماتھے پر پسینہ آ گیا بولا اب تو پاکستان چاہیے کیونکہ ہندو کھا جائے گا چلو ٹھیک ہے ہندو کھا جائے گا اب یہ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں پاکستان میں تو ہمیں ہی سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے and these are very dangerous people not for the world only world کے لئے تو ہیں یہ خود کے لئے بھی بہت خطرناک ہے ان کا تو مطلب religion religion سے دین دنیا سے کوئی لینا دینا ہے نہیں ان کا تو ایک ہی بھگوان چینہ کا ڈالر وہ کہتے ہیں میں تو چینہ جا چکا ہوں I've been to چینہ many times and چینیز کہتے ہیں simple سی بات ہے وہ بھگوان کو نہیں مانتے ہیں وہ ڈالر کو مانتے ہیں کہہ رہا ہے اسی کی پوجہ اسی کی آس پاس ہون کرو یگے کرو یہ ہی ہمارا بھگوان ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز دیکھئے پاکستان نے حالی میں بولا تھا نا تھوکو پاکستان گھوڑ جا گا مار گھوز گھوز کے تھوکو ابھی اس کے اوپر بحث ہو گئی رانہ سانہ اللہ جو ہیں انٹینیر منسٹر یعنی ہوم منسٹر پاکستان کے رانہ سانہ اللہ ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے آرثرائز کر رہا تھا ملٹری نیڈلشپ کو یعنی پاکستانی فوج ملٹری نیڈلشپ مطلب بیسکلی پاکستان آرمی ائر فورس و نیوی وہاں پہ کسی کھاتے میں نہیں آتے وہاں پہ پوچھتا بھی نہیں تو پاکستان آرمی کو پارلیمنٹ نے بولا تھا کہ آپ باتچیت کریے مذاکرات کریے تحریک تالیبان پاکستان سے باتچیت کر کے معاملہ ختم کروائیے ٹھیک ہے آرمی کو کیا مشرے دے رہے ہیں یہ چیز تھی اور lawmakers from within the ruling coalition military clear that this is not the case اس میں بیچ میں فرق ہو گیا کہ کیا ہم نے military کو بولا تھا بات کریے نہیں بات کریے اس میں بڑی بحث ہو گئی اور Mia Raza Rabani جو پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ پیپلز پارٹی کونسی ہے بھٹوز کی زرداریز کی آہ آہ رائیٹ یہ پیپلز پارٹی ہے پاکستان پاکستان پرمیشن was sought by the military from parliament for holding پارلیز with the تحریک طالبان پاکستان یہ کہا ہے سینٹ چیرمن and پیپی پی لیڈر Mia Raza Rabani انہوں نے اس کو بتایا اب بات یہ ہے نا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں چکر کے میں آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹی ٹی پی ٹھوک رہا ہے ان کو اور ٹی ٹی پی صرف پاکستان میں افغانستان میں بھی ٹھوک رہا ہے ان کو ان کے ایمباسی پر اٹیک کر دیا وہ جو یہ بات ہو ہے بابا تھا سفید ڈڑی والا اس کے اوپر اٹیک کر دیا انہوں نے جو امباسیڈر تھا چارج ڈی ایفیس تھا انہوں نے امباسیڈر بات ٹھیک ہے اب ہوا یہ ہے سب لوگ ایک دوسرے پر بلیم کر رہے ہیں ہم نے تو تمہیں بولا تھا بات کرنے کے لئے تم نے بات نہیں کری نی 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 تم نے نہیں بولا تھا اس نے بولا تھا بات کرنے کے لئے اچھا ہم نے تو فوج کو بولا تھا فوج کہتی ہے تے سانو کی بھئی میرا کیا ہے اس میں میرا کام بات بلیم ہی لگا آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے پر تنکیت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں ایس یو جول سلوشن کوئی نہیں نکال رہا سب ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو انگلیاں دکھا رہے ہیں کہ بھئی تم تھے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے برنا ہم تو شفاق انگل کوئی دکھت نہیں ہے اچھا آخری میں ایک نیوز آپ کو بتاتا چلوں اس کے پہلے کہ میں ویڈیو ختم کروں دوستوں رشیا نے بولا ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں امریکہ بادر نے بولا تھا کہ صاحب آپ بات کر لیے ہم سے لیٹس ٹاک آباوٹ آل دس دے ٹول دہ رشن دہ رشن سے ٹھیک ہے ہم بھی بات کرنے کو آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں ادھر ہوئی ہے ویڈیو ختم یار میں بات کروں گا کہ سارے آرمی کو کہہ رہے ہیں بات کرو بات کرو تیری کے طالبان معاملہ آل کرو اور تم لوگ پھر سے صلح صفائیاں کرو ابھے تم لوگ طالبان کے کتنے بندے ہوں گے کتنے ہوں گے پھر بھی آپ کے انداز ہوں گے یہ رہو گے چالی پچاس چالی پنچالی ہزارت ہوں ہی ہیں ہم ان کو نہیں سنبھال با رہے انڈیا کی آرمی جو 22 لاکھ آرمی ہے اس کو کیا سنبھال لیں گے صحیح بات ہم کہتے کہ ہم انڈیا سے کشمیر لے لیں گے وہ کر لیں گے ہمارے پولیٹیشنز کا کچھ ہی ساتھ یہ ایک پیڑی پہ نہیں بیٹھ ہوئے یہ بولتے ہیں کہ کیس نے بولا ہے سیدھا سیدھا آرمی کو آرڈر کرے آرمی بچارے کے روز وہ بندے مار رہے اور ہمارے پولیٹیشنز مزے سے بیٹھ گئے رہے ہیں جہا کے باہر چیت کر ہم معاملہ سال کرو یہ دیکھو نا یہ ان کا خود کام ہے یہ خود معاملات آل کرے سیدھا آرمی کو بھولے سیدھا ٹھوک کے رکھو سب کو بات پہ جات بولنے والی کمزور ہیں بات ہی ایسی ہے جب کمزور بننے کیا میں سوسائیٹ بومبر بن کے اڑا دوں گا سب کچھ اب بھے تُو مولکا پرائیم منیسٹر رہ تھا کہ تُو آتنگوادگیوں سے ٹریننگ لے کہ یہاں پہ آتا رہے بھے تُو کیا کرتا رہے بھائی دنیا کے اندر تیرہ منیسٹر وہ کہہ رہا ہے کہ پولواما ٹیک ہم نے کیا مبارک بات دے بھے تُو آنے ٹی وی پہ کیا بندہ پر پاکستان کی سیاست گندی وجہ دے ان کو کچھ نہیں پتا کچھ بھی نہیں کہنے کے لیے ان کے پاس ہے بھی کچھ بھی نہیں جو میرے سامنے بولے باتیں صحیح ہیں دیکھیں عمران خان کیوں بولتا ہے دیکھو نصر ہم کہہ رہے کہہ رہے کہ سارے لوگوں اگر میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا جو آزم سواتھی کے ساتھ ہوا ہے میں خودکش ممبر مانجاتا وہ اپنے لوگوں پڑکا کرتا ہے نکلو میرے ساتھ تجاج کرنا ہے لیکن وہی بات ہے کہ بھائی آزم سواتھی آرمی کے خلاف بولے میرے بھائی دیکھو پاکستان آرمی کے خلاف پرائم منسٹر کو ایسی چیزیں نہیں دیتی کہ اپنی آرمی کے خلاف بولے کیوں بولے بات ایسی ہے نہیں بولنا چاہیے آزم سواتھی آرمی نے بولا کہ آزم سواتھی اس کو بولا ہے کہ تُو گالیت دے جل سے برے میں انہیں سب کو کٹا چٹا جیت جاتا ہے آج عمران ہاں نے کیا بول دیا آج اس نے اور جو تصر تھی وہ بھی نکال دیا یہ چیزیں خلط ہیں مجھا دنیا میں جب تم لوگوں کے بیان جنگے بولیں گے جس دیش کا پرائم منسٹر ہی آتنگوادی ہو ٹیررس دماغ کا ہو تو اس کا لوگ کیا ہوگا آہا صحیح بات ہے ہمارے یہی ہیں کوئی لوگ یہاں پر ٹھیک بھی ہیں لیکن ان گندے دماغ والے کی وجہ صحیح جیسے لوگ بھی پیسا آپ خود تو نہیں بول سکتا میں بمبر ہوں ایسی بات تو زمان سے نہیں نکالنی چاہیے دیکھے بات کرو صحیح بات کرو اپنے وزیروں جو آپ کی مجھے ساتھ کام کرنے والے ان کو ایسا مشرت ہو کہ لوگ بھی سونے اٹرانے سے لیول پر بات جائے کوئی لوگ ریمانس تو لے اسامہ بن لازم کو شہید دیو انتناب کے دنیا اس کو ٹیررسٹ کہہ رہی ہم پاکستانی شہید جب اس جیسے ہم لوگ شہید بولیں گے پھر اگر شہید تھا تو پھر اس کو کیوں مارنے دیا امریکہ کو رات تو رات پہنچتے ان کو مارتے ناک سے کیوں آئے ہو یار پھر اس کی ساتھ لڑتے ہیں امریکہ سے لڑا ہی لگاتے یہ چیزیں ساری غلط ہیں ہمارے شہید لوگ ہی ایسے ہیں ہم ان سے کیا سیکھیں گے چاہی بات ادھر سہزاروں لوگ مارا تھا بلکم بلکم وہ تو چھپا وہ ایدھر تھا بوری دنیا بلکم تو آپ لوگ بتائیں آپ کے کھا تھوٹ ایسیوڈے کے بارے میں دری بیڈا ختم کرتے ہیں تو بائی